اللہ اکبر شاہ الہ الا اللہ اس لئے ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی سوا کوئی معبود برحق نہیں وحید دنہا ساری کائنات کا خالق مالک مرپی اور پارنہار ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کا عطایہ جزیل ہے بہت ہی بڑا چلا کر دینے والی ذات ہے اس کے خزانے بہت ہی واسع ہیں اس میں کوئی کمی نہیں آتا ہم گواہی دیتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے بندے اور اللہ کے رسول تھے اور بھلائی کے کاموں میں سب سے زیادہ آگے تھے یعنی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ بھلائی کرنے والی مخلوق اس کائنات میں کوئی نہیں پیدا ہوئی اس لئے میرے بھائیوں سال کے کوئی بھی دن سال کے کوئی بھی موسم کوئی بھی موقع کوئی بھی تہوار کا نام سے جانا جاتا ہو یا فضیلت کے ایام میں سے جانا جاتا ہو ہمارے اور آپ کے لئے ضروری ہے کہ ہم سب سے پہلے مراجعہ کریں غور کریں اپنے رجحان اور اپنی طبیعت کو اپنے خواہشات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے تعلق کر دیں کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ہی کی عمل اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مقبول ہوئی ہے اور جس طریقے سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کی جن عمال شالحہ کو اور جس طریقے سے کیا اور جسے کیا وہی عمال نحض اللہ کے نزدیک مسنون اور مشروع ہوئے سنتائے علاوہ سے تمام عمال بدعات و خوافات میں سے شمار ہوتے ہیں جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص بھی ہمارے اس معاملے میں یعنی جو کچھ بھی قرآن مجید کے اندر وارد ہے احکام محرمات اور وہ حلال چیزیں اور اسی طریقے سے جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اور صحابہ کرام کے سنت سے ثابت ہے اس کے علاوہ دوسرے عمال کو اگر وارد کیا جائے یا اس کو ثابت کیا جائے دین سمجھ کر کے تو وہ اللہ کے رسول نے پردود قرار دیا ہے نہیں بن سکتا شریعت اور رسالت اللہ تعالیٰ نے نبی کریم محمد عرمی صلی اللہ علیہ وسلم تک محدود رکھی اور رسالت کا اکمال کرتے ہوئے کہا کہ آپ رحمت اللہ علمین بنا کر بھیجے گئے خاتم النبی بنا کر بھیجے گئے مسلمانوں اللہ تعالیٰ سے ہمیں اور آپ کو ٹھرنا چاہیے جو سکت بھی کلتا ہے اللہ کی حفاظت اور رعایت میں رہتا ہے اس کی قدر و منظر اللہ کے یہاں بڑھ جاتی ہے اور اس کا کھکان اللہ تعالیٰ جنت کے اندر بتاہ کر دیتا ہے اللہ کے بندوں الحمدللہ ہم آج کل اور آنے والے چند ہی دنوں میں بہت ہی مبارک دنوں کا استخبال کرنے والے ہیں جو زمانے میں سب سے بہتر دن کہا جا سکتا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کی طاعت بڑی عظیم شمار کی گاتی ہے اور خیر و برکت اس کے اندر بڑھ جاتی ہے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من جار بالحسنت فرہو عشر و امثارہ کہ جو شخص ان جیسے فضیلت والے دنوں میں ایک نیکیاں کرے گا ایک نیکی کرے گا اس کی دست دنہ نیکیاں بڑھ جاتی ہے آپ ایک نیکی آن دنوں میں کریں موکن ہے ایک ہی اعتراف ملے لیکن ہر وہ دن جو فضائل سے معمور ہیں جیسے عشرہ اس لحچہ ابھی چند دنوں کے بعد ہم اور آپ مستقبال کریں گے یہ دس دن ہمارے لئے بڑھیں مبارک ہوں گے جس کے اندر ہماری ایک نیکی دس دنے میں بدل دی جاتی ہے اور پانچوں وقت کی نماز جمعہ کی نماز اور ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ ایک رمضان سے دوسرے جمعہ رمضان تک یہ بیچ کے گناہوں کی تک کفارہ ہوتا ہے اور یہاں تک کہ کوئی آدمی کبیرہ گناہ نہ کرے یعنی اگر آپ نے کوئی کبیرہ گناہ نہ کیا تو ایک جمعہ سے دوسرے جمعہ اور ایک رمضان سے دوسرے رمضان کی چھوٹے گناہوں کا اللہ تعالی بلکل مات کر دے گا یعنی آپ کے گناہوں کا صفحہ نام عامال بلکل خالی ہوگا اور آپ کے صفحات جو عامال سالحہ کے ہیں نام عامال وہ آپ کے اچھے عامال سے بھر ہوں گے امام مسلم نے اس حدیث کی کوئی روایت کیا اسی طریقے سے اللہ کے رسول نے فرمایا وَسْصَدَقَةُ تُتْفِ الْخَتِيَةِ صدقہ ایک ایسی نسخہ ایسا نسخہ ہے جو گناہوں کو مٹا دیتا ہے وَمَنْ حَجَّ فَلَمْ يَرْفُسْ وَلَمْ يَتْسُقْ رَجَعَا مِنْ وَنُوْنِهِكَ يَوْلُ وَلَدَتُمُوْهُ اور جس سخص نے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے گھر کا حج کیا اور اس حج کے درمیان کسی طرح کا شور و غل نہ کیا بہودہ بات نہیں کی فس کو فجور نہیں کیا وہ اپنے گناہوں سے ایسے ہی لوٹتا ہے جیسے کہ اسی دن اس کی ماں نے اس کو پیٹ سے جنگ دیا ہے اللہ اکبر اس سے بڑے فضل کی بات اور کیا ہو سکتی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے لئے ایسا ایام قرر کیے جس کے اندر ہم اچھے عمال کر کے اور اللہ کی عبادت کر کے اپنے تمام گناہوں سے پاک ہو سکتے ہیں سبحان اللہ ایسے اسلام کی دولت پر اور اس ایمان پر جس جو ان عمل سالے سے جوڑا ہوا ہو مسلمانوں کیا ہمارے لئے یہ ممکن نہیں ہے کہ ہم حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زندگی کے طرح ساری زندگی نہیں کم سے کم سال کے اندر دس دنوں میں اپنے اپنی تمثیر پیش کر سکیں اپنی عدہ کاری اور اپنا رول اور کیدار اللہ کے رسول کے صحابی حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے موافق ہم نہیں کر سکتے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن بیٹھ کر کے سوال کیا اپنے تمام صحابہ کرام سے من اصبح من کم یو مسائمن تم میں سے کس نے آج روزہ رکھا حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کہ میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ تم میں سے کس نے آج جنازے کا اختبار کیا جائیں جنازے کے اندر شبت کی حضرت ابو بکر رضی اللہ تعالی نے فرمایا کہ میں اللہ کے رسول پھر کہا تم میں سے کون سخص ہے جس نے ایک مسکین کو کھانا کھلایا کہا حضرت ابو بکر رضی اللہ نے میں اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج کے دن تم میں سے کس نے کسی مریض کی عیادت کی حضرت ابو بکر نے فرمایا میں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مجتمعنا فی عمرین اللہ رخل الجنہ کہ کسی بھی انسان کے اندر اتنی خسلتیں جمع ہو جائیں مگر جنت کے اندر داخل ہونا اس کے لئے لازمی ہے امام مسلم نے اس حدیث دو آباد کیا ہے اللہ اکبر موسیٰ سامن اکرام چھوٹے چھوٹے عامال لیکن بڑے بڑے وعدیں آپ دیکھ سکتے ہیں یہ اسلام کا فضل ہے کیا ہم میں سے ہم لوگ یہ طاقت نہیں رکھ سکتے کہ ہم اپنے نماز اپنے نمازوں کے اوپر پابند کر سکیں فضل کے نماز کی ہم پابند کر سکیں اور ساس طور سے ایسے دنوں میں کہ ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے بچے دیں فضل کی نماز میں خالی ہوتی ہیں کیا ہمارے لئے یہ ممکن نہیں کہ ہم آنے والے دنوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے لئے نفلی روزہ رکھیں کیا یہ ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم بریزوں کی عیادت کریں مسکینوں پر چند پیسے خرچ کریں کیوں نہیں خدا کی قسم ہم طاقت رکھتے ہیں اللہ کے فضل سے ہر طرح کی نمت اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو دیا ہے اور یہ موسم جو ببارک موسم ہیں اسے ہمیں اور آپ کو غریمت سمجھنا چاہیے اور وَفِی دَعِكَ فَلِيَتَ نَافَسِ الْمُتَنَافِسُونَ اللہ تعالیٰ نے جو آیت کریمہ نازل کی ہے وہ یہ کہ ایسی چیزوں میں اگر چاہیے کسی بند مومن کو سبقت کرنے کی خواہش ہے یعنی اپنے آپ کو کسی کمپیٹیشن میں کامیاب بنانے کی خواہش ہے تو یہ ایسے ہی عامال ہے جس کے اندر کمپیٹیشن کرنا چاہیے یعنی بہت سارے لوگ بہت سارے عامال کرتے ہیں آپ دیکھیں کہ وہ اتنا کرتا ہے ہم اتنا کمزور کیوں ہیں آپ کو عامال خیر کے بارے میں سوچنا چاہیے کہ ہم کیوں نہیں زیادہ زیادہ کر سکتے ہیں وہ بھی اس طریقے سے کہ وہ اللہ کی یہاں پقبول ہو بہت ہی چھپا کر اور بڑے ہی خرجوز کے ساتھ موزد سامر اکرام یہ عشرہ دلحجہ جو بڑے ہی بلند دن بڑے ہی فضلت والی اور اس کے اندر نیکیاں بہت ہی زیادہ بڑھا کر کی دے جاتی ہے ہمارے لئے شرط کی بات ہے کافی ہے ہمارے لئے شرط کے لئے کہ اللہ رب زلجلال نے اس عشرہ مبارکہ کے بارے میں قسم خاطر کی کہا وَالْفَجْرِ وَلَيَا لِنْ عَشْرِ دس راتوں کی اور مفسرین اکرام کا یہ اجماع ہے کہ ان عشرہ ایام سمرار یہ زلحجہ کی دس راتیں دس دن ہیں اس کے اندر اللہ دبارک و تعالیٰ نے اپنے دین کو مکمل کیا اور مومنوں کو بشارت دی وَالْفَجْرِ وَاَكْمَلْتُ لَكُمْ دِينَكُمْ وَاَتْمَنْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِمْ وَرَضِيْتُ لَكُمْ الْإِسْلَامَ دِينَا کیسے انہی میرے بھائیو یہی واشرہ ایز نحجہ ہے کہ انسان کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے نوافل دو جائیں قرآن کریم کی تلاوت اور دوسرے عمال خیر کے ساتھ حد جیسے مبارک یوم عرفہ کے دن روزہ جیسے مبارک عبادت کو عطا کیا اور ختم دیا لیکن یہی آپ کو ملاحظہ کرنے کی ضرورت ہے کہ اسی دن اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے لئے ہمارے دین کو مکمل کیا آپ کو معلوم ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ اعلان کر دیا کہ آج دین مکمل ہو گیا آج میں نے تمہارے لئے پر اپنے دین کو مکمل کر دیا یعنی تمہارے لئے جو شریعت جو قانون جو زندگی کے جینے کا لائح عمل شرعی طریقے کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ کے حکم اور اللہ تبارک و تعالیٰ کے قانون کے مطابق ہونا چاہیے وہ مکمل ہو گیا ہے اور یہ دین کی جو نعمت پوری ہونے تھی یہ نہیں کہ میں نے صرف لوزہ تک فرض کر کے چھوڑ دیا یہ نہیں کہ نماز تک چھوڑ دیا یہ نہیں کہ صدقہ کا حکم دیا پھر چھوڑ دیا بلکہ حج تک جو پانچ ارکان اسلام ہیں وہاں تک پہنچا کر کے اب حج کے ارکان بھی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے حدیث کے اندر یہ اپنی امتیوں کو کہتے ہوئے خضوعنی مناصق اکن مجھ سے اپنی مناصق کو وہاں اپنے عبادت کے طریقے کو سیکھ لو جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تمام عبادت کے طریقے کو بدلا چکے حج کے اندر اس کے بعد فوراً یہ آیت کریم میں مجھ سے نازل ہوتی ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا آج شریعت اسلامیہ قانون الہی مکمل ہو گئی اور اللہ کی نعمت پوری ہو گئی اب اسلام سے میں راضی ہو گیا ہوں اب کوئی خوزرہ اسلام آنے والا نہیں ہے موزز سامن اکرام یہی وہ عشرہ ذیل ہجہ ہے جس کے اندر کفار کو حرم مبارک کے اندر داخل ہونے سے منع کر دیا گیا یہی وہ عشرہ مبارک ہے جس کے اندر مسلمانوں کی صفوں کو اکچا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے مسلمانوں کے صفوں کے اندر اتحاد پیدا ہو گیا اور سارے کے سارے ایک جسم کے پرابر ہو گئے موزز سامن اکرام آپ دیکھئے اہل ایمان کی نعمتوں میں سے ہیں کہ وہ سارے کے سارے متحد ہیں اور انہی دنوں میں سارے کے سارے لوگ متحد ہو کر کے غریب فقیر مسکین بادشاہ لمبڑا نورہ سب اللہ کی کارمان پارکاہ میں میدانیا آرہ خاتم پھڑے ہوتے ہیں اور اللہ اللہ کرتے ہوئے اپنے گناہوں کی بخشش میں لگے رہتے ہیں موزز سامن اکرام یہ وہ عشرہ ایام ہیں یہ وہ دس دن ہے جس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ دین کے اندر بہت سارے لوگ فورتر فورت داخل ہوئے تھے یہی وہ دین ہیں جو جس کے اندر امہات العبادات کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرض کیا اور کیسے نہیں وہ جو امہات العبادات جس کے اندر نماز ہے جس کے اندر صدقات ہے جس کے اندر نفلی روزے ہیں جس کے اندر اللہ اور جس کے اندر ذکر و عذکار ہے جس کے اندر تلبیہ ہے اور جس کے اندر تکبیر و دعا ہے جس کے اندر اللہ تعالیٰ کے لئے تقرب حاصل کیا گاتا ہے مربانی زباہ کر کے محضرت سامن اکرام ایسے ایام اور ایسے فضلت والے ایام اور کبھی نہیں آسکتے یہ علالی طرح تمام افضل دنوں میں سے دین ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مَا مِن ایامِنِ الْعَمَلُ الصَّالِحُ فِيهَا اَحَبُّ اِلَى اللَّهِ مِنْ حَذِلِ ایامِ کہ ان دنوں میں عملِ صالح اور کسی دوسرے سے بہتر نہیں ہو سکتا یعنی کوئی دوسرا دن نہیں ہے کہ جس کے اندر عملِ صالح اور کرے لیکن اس دن کے اندر کرے اس سے بہتر ہو سکتا ہے یعنی ان دنوں کے اندر کرنا سب سے بہتر ہے محضرت سامن اکرام حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ اکرام نے پوچھا یہاں تک کہ جہاد بھی اچھا نہیں ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَلَلْ جَحَادُ فِي سَبِلِ اللَّهِ یہاں تک کہ جہاد بھی فضل نہیں ہے یہاں تک جہاد کی بھی فضلت نہیں ہے مگر کوئی آدمی اپنے مال اور اپنے نفس کو لے کر یا اپنی چاند کو لے کر قربان کرنے کے لئے نکل جائے اور وہ کچھ بھی لے کر کہ واپس نہ ہو تو ممکن ہے اس حد تک وہ پہنچ جائے محضرت سامن اکرام اللہ کے نزدیک عملِ صالح ان دنوں میں سب سے زیادہ افضل اور سب سے زیادہ پاک ہے اور صحیح حتبان حمال اللہ کے اندر ہے کہ حضرت جابر رضی اللہ نے فرمایا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا مامن ایامن افضل عبداللہ یا معاشرین صلحجہ کہ صلحجہ کے دستینوں سے بہتر میں کوئی عملِ صالح زیادہ بہتر نہیں اور اس کو ان دنوں میں یعنی یہ جو دستین ہیں اس کے اندر جہاد نہیں بہتر ہے یعنی جہاد بہتر ہے اور دوسرے دنوں میں لیکن یہ جو دستین ہیں اس کے اندر اگر انسان عملِ صالح کرے حج کرے قربانی کرے تو حج تو جہاد سے زیادہ افضل یہ عمل ہو جاتا ہے کیونکہ معزز سامن اکرام اس کے اندر قربانی ہے جو اللہ تعالیٰ کہیں گے وہ دن سب سے زیادہ عظیم دن مانا جاتا ہے معزز سامن اکرام ہمیں ضرورت ہے کہ ہم پانچ وقت کے نماز کی پابندی کریں اپنے مال کے زکاة ادا کریں اور نماغان کے روزے رکھیں اور شرہ رحمی کریں قربانی کریں ہم انشاءاللہ اپنے پروردگار سے جنت حاصل کر سکتے ہیں اور ہم نے اس عشق ذلحجہ کے فضائر کو سنا کیا ہمارے لئے ممکن نہیں کہ ہم اپنے بھائیوں کو ان باتوں پر پھاریں جو تعاق میں سے ہیں اور اس باتوں سے روکیں جو مرکرات میں سے ہیں معزز سامن اکرام وَمَن يُعَزِّم شَعَائِرَ اللَّهِ ذَلِكَ وَمَن يُعَزِّم شَعَائِرَ اللَّهِ فَلِنَّا هَمِن تَقْوَرْ فَلُو یہ باتیں جو آپ نے سنیں یہ اور اتنا جان لیجئے جو بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کے شعار میں سے ہیں جسے بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن و خدیث کے اندر اہمیت بخشی ہے وہ شعار ہے جو شخص بھی اس شعار کی جو شخص بھی اس شعار کی عزت اور توقیر کرتا ہے یقیناً اللہ تبارک و تعالیٰ کے نسیقوں میں تقیر اور پرحزگار ہے ہمیں اوراک کو ان دنوں کا استقبال توبہ نسوح سے کرنا چاہیے ہم سب لوگ اے مومن بھائیو اللہ تبارک و تعالیٰ کے لیے مل کر توبہ کریں شعار ہمیں اسی کے اندر کامیابی ہو اور جان لے کہ یہ ہمارے لئے پلنٹ فارم ہو سکتا ہے ہمارے زندگی کے بدنے کا گناہوں سے اپنے استفاد کو ختم کرنے کا مٹانے کا پاک کرنے کا مومنوں ہم اپنے نماز کو زائے نہ کریں جو کہ ہمارے پیچھے برائیاں آنے والی ہے موزد سامن اکرام ہر وہ لوگ جو قرصدار ہوتا ہے یا لوگوں سے تعامل کرتا ہے مالو مالو زر سے انہیں چاہیے کہ وہ اس حدیث پر عمل کرے فَأَيُّمَا لَحْمِنْ نَبَقْ مِنْ سُحْتِنْ فَنَّارُ عَوْلَابِهِ کہ کوئی بھی گوشت کا چکرہ اگر ہمارے اور آپ کی جسم کا حرام مال سے بڑھتا ہے تو آگ اس کے لئے زیادہ بہتر ہے یعنی ہمیں حرام مال سے نہایت ظلمی ہے بجھنے کی موزد سامن اکرام ہر وہ لوگ جس لوگوں نے اپنے آپ کو برے چینلوں میں برے چینلوں اور نیٹورکوں میں شامل کر رکھا ہے اور اسے اپنا شرط مستیار کر رکھا ہے سوا ملک مناسر و قولون جہرب ہی تو ان کے لئے معلوم ہونا چاہیے کہ چاہے آپ چھوٹ کر کے کوئی برائی کرتے ہوں یا ظاہری طور پر کرتے ہوں رب زلجلال کو ہر چیز کا پتا ہے وہ ہمارے عامال سے متلع ہے موزد سامن اکرام لہو معتبات من بین یدیہ و من خلپ ہی کہ ان بندے کے پیچھے ہمارے اور آپ کے پیچھے اللہ تبارک و تعالیٰ نے معاقب لگایا ہے یعنی ہمارے پیچھے فرشنے لگا رکھا ہے جو ہمارے عامال کو گندہا ہے لکھ رہا ہے یحفظونہ من عمر اللہ اور جو لوگ بھی اللہ کے حکم کی حباب کرتے ہیں ان سے لکھتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے خدا نے آج تک اس فاوم کی حالت نہیں بدلی نہ ہو جس کو خیال اپنی حالت کے بدلنے کا لیکن یہ بھی سننا چاہیے کہ اگر کوئی شخص آپ لاکھ نصیحت کریں اور وہ اپنی برائی پر اٹل ہے تو جان لیچے اس کو بدبختی لازم ہے کیونکہ اللہ نے فرمایا کہ کسی بھی فاوم کو اللہ تبارک و تعالیٰ اگر برائی مقتل کر دی ہے اس کو کوئی ذات اس کو پھر نہیں سکتا ہے اور اللہ تبارک و علاوہ کوئی ہمارا کارساز بھی نہیں موازد سامن کرام ہمارا کام بنانے والا ہمارا پروردگار ہے اس لئے ہر چیز میں ہمیں اور آپ کو رب زلال تلال کے طرف رجوع کرنا چاہیے اور ہمیں اگر کبھی بھی کسی عمال جو واجبات ہیں اس میں تقصیل ہو فورا مغفرت طلب کرنے چاہیے جو ہمارا پروردگار رب رحیم ہے وہ پاک ہے جو حمد و سنہ کے قابل ہیں ہمیں اپنے فرائض کو ادا کرنے چاہیے کیونکہ اللہ تبارک و تعالی فرمایا وَمَا يَسْعَرُوا عَبْدِيَةَ تَقْرُوا بِعْدِيَةَ بِالنَّوَا فِلْحَتَّةَ اُحِبْهُ کہ جب ہی ہمارا بندہ نواصل کر کے ہم سے قربت حاصل کرتا ہے یہاں تک سے میں اسے پسند کر لیتا ہوں اور فرمایا کہ مَا تَقْرَّبَ اِلَيْا عَبْدِيَةَ بِشَئِنَا اَحَبْتُ لِيَةَ مِنْمَا اِفْتَرَصْتُ حَلَيْهِ کہ جو کچھ میں نے فرض قرار دیا ہے تو اس فرائض سے اگر کوئی بندہ ہم سے قربت حاصل کرنا چاہے اسے بہتر کوئی عمل نہیں سکتا یعنی بہت سارے لوگ اللہ کی قربت کر لیے کوئی وسیلہ کی بات کرتا ہے کوئی سیڑھی کی بات کرتا ہے کوئی نہ جانے کس چیزوں کی بات کرتا ہے حدیث پرسی ہے آپ جاتر کے دیکھ لیجئے مسلم شریف کی حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وَمَا تَقْرَّبَ اِلَيْا عَبْدِ بِشَئِنْ اَحَبْتُ عَلَيْا کہ نہیں قربت حاصل کیا کسی بندے نے کسی چیز سے کسی عمل سے جو زیادہ محبوب ہو میرے لیے افترست ہو لیے مگر وہ جیت جو میں نے فرض قرار دیا ہے حج کر دینا صدقات ادا کر دینا یہی ساری چیزیں اللہ کے قریب آپ کو کرتے ہیں باقی دوسری باتیں یہ سب کے سب منکھڑ اور دین کے اندر بداعات و خرافات میں سے ہے محصص سامن اکرام اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرض کردہ عامال کو اگر آپ نے پورے طور پر اور سنت رسول کے مطابق ادا کر دیا تو آپ سے زیادہ قریب بندہ اس دنیا کے اندر کوئے نہیں یقیناً آپ ہی ولی ہیں اور آپ ہی مومن ہیں مومن ہی کو ولی دوسرا نام دیا گیا ہے قرآن مجید کے اندر یقین نہ ہو تو قرآن مجید کا استقاد خور کر کے وقت اگردانی کریں آپ کو خبر ملے گی کہ جو مومن ہیں وہی ولی ہوتے ہیں مومن ہی کی دعا اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے اور اللہ تعالیٰ تعالیٰ انشاءاللہ آپ کی حرمان پوری کر سکتا ہے محصص سامن اکرام اسی طریقے سے تکبیر و تلہی تحلیل اور اللہ تعالیٰ کی حمد و سنا توبہ استقفار قرآن پاک کی تلاوت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی وسیعتوں پر عمل کرنا ہمارے لئے ضروری ہے ان مہینوں کے اندر ہمارے لئے ضروری ہے کہ ہم جیسا کہ اللہ تعالیٰ تعالیٰ نے خرمائے کہ میرا ہی ذکر کرو خذکرونی میجھی کو یاد کرو کسی قرآن مجید کے صفحات میں نہیں ملے گا کہ کسی اور کو یاد کرو کسی اور کو مشکل کشا مارو کسی اور کو پکارو رب سلچلان نے کہا خذکرونی مجھے ذکر کرو خذکرونی میں بھی تمہیں یاد کروں گا میں بھی تمہیں دھیان دوں گا تمہاری باتوں پر وشکرونی اور میرا شکر یاد کرو ولا تکفرون اور میرے نعمتوں کا انکار مت کرو یا میرا کفر مت کرو اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر ولی اللہ الحمد وہی رب سب سے بڑا ہے اسی کے لئے حمد و سنا ہے مرے بھائیو اس کلمات کو اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر ولی اللہ الحمد اسے چاہیے کہ عاشرہ ذلہجہ کے آتے ہی ہم ان الفاظ کو گنگنانے لگیں اپنے گھروں میں مارکٹوں میں دکانوں میں بازاروں میں اور مسجدوں میں راستے چلتے ہوئے تاکہ یہ الفاظ ان الفاظ سے شیطان کی دوری ہو لوگ اور مومنین کے اندر پرکت پیدا ہو وہ اسے سیکھیں معذر سامنے اکرام ہمارے لئے چاہیے کہ نوے ذلہجہ کو ہم روزہ رکھیں اور جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نوے ذلہجہ اور یوم عاشرہ اور اسی طریقے سے ہر مہینے کے تین دن روزہ رکھا کرتے تھے اور امام نوی رحمت اللہ علیہ نے فرمایا کہ یہ روزہ بلکہ مستحب ہے اور مستحب میں سب سے شدید مستحب ہے معذر سامنے اکرام افضل عامال جو اللہ تعالیٰ کی حمان ہمیں اور آپ کو قربت کرا سکتی ہے وہ اللہ کی رحمت قربانی دینا بھی ہے اور وہ یہ کہ جس نے قربانی اپنے لئے فرض کر رکھا کہ قربانی دے گا تو انہیں چاہیے کہ اپنے ناکھن کے بال ناکھن اور بال وغیرہ دس دنوں تک نہ کٹے گی اللہ یہ کہ قربانی زبر کرنے کے بعد معذر سامنے اکرام اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو نیکی کرنے کی توفیق عطا فرمایا اللہ تعالیٰ